آج میں آپ کے ساتھ بہترین چٹکھارے دار مزیدار سی چکن سکا کی ریسپی شیئر کروں گا اس کے ساتھ بند پراتھا بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے آدھا کلو چکن کے اندر نمک حلدی اور دہی شامل کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے دوسری طرف ہم نے کوکنگ آئل ہے اس کے اندر ہم نے پیاز شامل کرنا ہے پیاز کو ہم نے یہاں پہ براؤن کرنا ہے جب پیاز براؤن ہو جائے تو پیاز کو ہم نے نکال کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے ایک پلیٹ کے اندر اور اسی کوکنگ آئل کے اندر لسن ادھر کا پیس شامل کریں گے اس کے اندر سبز مرچیں شامل کریں گے لال مرچ حلدی دھنیا پوڈر گرم مسالہ اور کشمیری مرچ شامل کر دیں گے یہاں پہ اچھی طرح اس کی بنائی کرنے کے بعد ٹماٹر شامل کریں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد ٹماٹر اچھے سے سافٹ ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے چیکن شامل کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹماٹر سافٹ ہو گئے ابھی چیکن شامل کر دیں گے چیکن کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح گلنے تک پکا لینا پھر اس کے اندر ہم نے فرائیڈ آنین شامل کرنا ہے پھر پانی شامل کرنا ہے پھر ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو دم والی آگ پہ پکانا ہے تو دس منٹ کے لیے دم والی آگ پہ پکائیں گے بہت ہی بہترین قسم کا چیکن سکا تیار ہو جائے گا اس کے اندر دھنیاں اور سبزمت شامل کر دیں گے اور اس کی گریوی کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیں گے بلکل یہ خوشک خوشک سکا سکا سو ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کے ساتھ بند پراتے کی رہت